لیئیس جنٹلمن آپ کا سواگت ہے ہمارے اس دوسرے ایڈوکیشن موڈیول میں جس کا نام ہے شروعات کی ساتھ گلتیاں شروعات کی ساتھ گلتیاں یعنی کہ وہ کونسی ساتھ گلتیاں ہوتی ہیں جو لوگ اس وفصائے ملٹی لیول مارکٹنگ یعنی کی ویسٹیج کے بزنس کے اندر کرتے ہیں جن گلتیوں کے قارن وہ آگے نہیں پڑھ سکتے وہ گلتیاں دوبارہ کرتے رہتے ہیں تب ہی سفلتا نہیں ملتی اور لوگ اس کا جو ہے بلیم کس پہ ڈالتے ہیں کہ بزنس مشکل ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں پرڈکٹس لوگ لیتے نہیں ہیں جوائن کرنے کے لئے تیار نہیں پر یہ سب قارن ہوتا ہے کہ انہی گلتیوں کا جن کے قارن وہ آگے نہیں پڑھ سکتے جب آپ ہمارے نیو ڈسٹیبیوٹر ایڈوکیشن سیمناز میں آتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کراتے ہیں تو آپ کو ان کتابوں کے ساتھ ساتھ جس کے اندر یہ پوری کی پوری سلائیڈز آپ کو دی جاتی ہیں ان کے ساتھ آپ کو دی جاتی ہے ایک وسل یعنی کی ایک سیٹی وہ سیٹی آپ کو قائق لے دی جاتی ہے وہ آپ کو کوئی بچہ بنانے کا ہمارا پریاس نہیں ہے وہ سیٹی آپ کو اس لئے دی جاتی ہے کیونکہ ہم سب اس دنیا میں ہیں دھوکے باز ہم دنیا میں کسی کو دھوکہ دے نہ دیں سب سے زیادہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو کیوں؟ کیونکہ ہماری جو کمزوریاں ہیں اس دنیا میں ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور ساری عمر ہم ایک وڈمنا کرتے ہیں آرہ وہ کام ارے ایسے میں کر دیتا یہ کر لیا وہ کر دیتا ایسے کر دیتا بلکہ ہم کرتے ہیں وہی کمزوریاں کو پالن اور وہ ہماری گلتیاں بن جاتی ہیں جس کے کر کے آپ آگے نہیں پڑ سکتے لیز جنٹلمن آج کے اس موڈیول کے اندر آپ کو کئی باری ایسا لگے گا کہ ہاں یہ وہ گلتی ہے جس کو میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو آپ نے کرنا کیا ہے ایک سیٹی اپنے پاس رکھئے جب بھی آپ اس گلتی کو دیکھیں اس سیٹی کو اپنے موہ پہ لگائیے اور زور سے بجائیے جب آپ سیٹی بجائیں گے تو آپ کریں گے کیا کہ ہوا کے راستے اس گلتی کو باہر نکالیں گے کیونکہ آج اگر ہم نے اس گلتی کو باہر نہیں نکالا تو اس گلتی کو ہم دوبارہ 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 کرتے رہیں گے اور زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب آپ سیٹی بجائیں گے آپ کریں گے کیا کہ آپ کریں گے ایک اعلان کہ ہاں آج میں نے اپنی گلتی کو پہچانا ہے اور میں پرن لیتا ہوں یا لیتی ہوں کہ آج کے بعد اس گلتی کو کبھی نہیں کروں گی لیس جنٹلمنٹ اگلی سلائٹ کی اوپر آپ کو جاتے ہوئے میں دکھانا چاہوں گا کہ ایک چیز کا احساس آپ کو کرنا بہت ضروری ہے کہ ملٹی لیول مارکٹنگ ایک بزنس ہے ریلائزیشن کا ایک احساس کا سب سے پہلا احساس جو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ یہ بزنس بہت ہی صدارن اور آسان ہے اس بزنس کو آپ نے مشکل بنانے کا کوئی پریاس نہیں کرنا جس پر طریقے سے آپ کو سکھایا جائے اسی طریقے سے آپ سیکھیں اسی طریقے سے آپ کریں آپ کو اس میں بھرپور سہولتا ملے گی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو زندگی میں کبھی سکول گئے ہوں گے ہر ایک وقتی جب ہم سکول گئے ہمیں جب گنتی سکھائی گئی سکھائی گیا گیا گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ہم نے اسی طرح سیکھا تب ہی کتنا سادھارن اور آسان ہو گیا کبھی آپ نے اپنے سکھشک اپنے ٹیچر سے ایک پرشن پوچھنے کی کوشش کی کہ پہلا پہلے کیوں آتا ہے تیسرا تیسری جگہ پہ کیوں آتا ہے اور نوہ نوہی جگہ کیوں آتا ہے لے جنٹلمن آپ نے اس لئے نہیں پوچھا کیونکہ وہ سسٹم ایک طریقہ ہے کسی چیز کو سیکھنے کا تب ہی آپ گنتی سیکھ کے سفل ہو سکے یہی چیز آپ نے ویسٹیج کے اندر کرنی ہے کہ آپ کو جو سسٹم سکھایا جاتا ہے اسی کو فالو کریں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اس بزنس کی کامیابی یا ناکامیابی صرف ایک چیز پر نربر کرتی ہے کہ شروعات کا صحیح طریقہ جب آپ آج لوگ اس بزنس کی شروعات کر رہے ہیں شروعات کرتے سمیں آپ کو یہ ایڈوکیشن موڈیونز جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے شروعات کریں گے تب ہی آپ کو پوراً سفلتہ ملے گی صحیح شروعات ہر چیز میں بہت مہنے رکھتی ہے آپ نے ایک ریس ہوتی دیکھی ہوگی یعنی کہ جس میں ایتلیٹ یعنی کہ دوڑاک دوڑتے ہیں اس کے قانون کچھ ہوتے ہیں کی نہیں قانون کیا ہوتے ہیں کہ ایک لائن بنی ہوئی ہے جس کے اوپر سارے کے سارے ایتلیٹ کھڑے ہیں اس میں کسی وقتی کا یہ نہیں چلتا کہ جی میں اس طرف دیکھ کے ہوں کیوں کھڑا ہوں کوئی ایسا نہیں کہتا کہ میں اس طرف کھڑا ہوں کوئی ایسا نہیں کہتا کہ میں اس طرف کھڑا ہوں اگر اس ریس کا یعنی کہ اس دوڑ کا جس کا نتیجہ سفلتہ یا اے سفلتہ میں نکلنا ہے اس کا ایک قانون ہے کہ ہر وقتی ساتھ کھڑے ہوں گے جب کھڑے ہوں گے تو اس کا صحیح طریقے کا کیا رول ہے کہ جب ریفری کہے گا ریڈی وان ٹو تھری گو تبھی گو ہوگا کئی باری آپ نے دیکھا ہوگا کہ وان ٹو کے اوپر ہی لوگ دھوڑتے ہیں تو سیٹی بچ جاتی ہے یعنی کہ ریس شروع نہیں ہوئی گلتی ہوگی پھر سے شروعات ہو ویسٹیج کے بزنس کے اندر بھی اگر آپ صحیح شروعات کریں گے تبھی آپ کو اس میں سفلتہ ملے گی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو لے جاتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب آپ ویسٹیج کے بزنس کے اندر آتے ہیں شروعات کا ویسٹیج کے اندر صحیح طریقہ کیا ہے کہ ایک سال کی پرتیبتہ یعنی کہ ایک سال کی کمیٹمنٹ جب آپ اس بزنس میں آئیں تو ایک کمیٹمنٹ لے کے آئیں کہ جو بھی ہو جائے مجھے ایک سال تک ویسٹیج ہی کرنا ہے اور اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح سے مجھے بتایا گیا ہاں جوائن کر کے اگر بیٹ جائیں اور ایک سال کا انذار کریں اور کچھ کریں نہ تب سفلتہ نہیں میں لے گی ایک سال کی کمیٹمنٹ اس میں بہت ضروری ہے کمیٹمنٹ یعنی کی پرتیبتہ ہر چیز میں ضروری ہوتی ہے جب آپ سکول گئے سکول میں جب آپ کا نام ریجسٹر میں لکھا گیا کہ کیا آپ نے سکول کے پرنسپل کو کہا کہ آپ کا کیا سکول ہے ارے آپ کہتے ہو روز صبح آٹھ بجے سے لے کے دو بجے تک آنا ہے نہیں 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 میں تو بارہ بجے آؤں گا اور ایک بجے وہاپس چلا جاؤں گا کیا آپ پرنسپل مانتا کبھی نہیں جب آپ نے سکول میں داکھلا لیا تو آپ نے اپنے لیے لی بارہ سال کی پرتیبتتہ یعنی کی کمیٹمنٹ کی جو مرضی ہو جائے بارش ہو جائے گرمی ہو تھنڈ ہو اگر سکول کا ٹائم ہے آٹھ بجے تو میں آٹھ بجے آؤں گا اگر دو بجے ہے تو دو بجے میں جاؤں گا مجھے ہوم ورک دیا جائے گا میں کر کے اس کو واپس لاؤں گا ہر سال میں اگزام دوں گا اگر آپ مانیں گے کہ میں اس میں سفل ہو سکتا ہوں تب ہی میں آگے بڑھوں گا آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ ریال کمال کا سکول ہے کیوں یونیفارم ڈال کے آؤں میں تو اپنے مرضی کے کپڑے ڈالوں گا پیسے میرے ماں باپ آپ کو دے رہے ہیں مجھے پڑھانے کے لئے اور میں آپ کو ٹیسٹ کیوں دوں یعنی کی کمیٹمنٹ اگر پوری ہوتی ہے تب ہی سفلتہ ملتی ہے لئے جنٹلمن جب آپ ویسٹیڈ میں بھی آئے ہیں ایک سال کی پرتی بدتہ کیوں چاہیے کیونکہ آپ شروع میں آکے اس میں گلتیاں کریں گے اور ہر وقتی کرتا ہے پہلے کچھ مہینے آپ کو ان گلتیوں سے سیکھنے کا سمیں چاہیے ہوتا ہے اور سفلتہ کے لئے کم سے کم آپ کو ایک سال چاہیے تاج یعنی کی تاج محل دنیا میں ہر وقتی اس کو جانتا ہے تاج کتنے سالوں میں بنا تھا صحیح کا بائیس سال لگے تھے بائیس سال تاج کو بننے میں لگے تب ہی تو چار سو سال سے کھڑا مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر تاج کو بننے میں بائیس دن لگے ہوتے تو کتنی دیر تک کھڑا رہتا یعنی کی کچھ سال یا کچھ مہینے یعنی کی جس چیز میں جتنا سمیں لگتا ہے اگر زیادہ سمیں لگتا ہے تو تب ہی وہ زیادہ دیر تک چلتی ہے ویسٹیج کے بزنس کو اگر آپ لمبے سمیں تک چلانا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی بھر کی جی بکا بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کم سے کم ایک سال کا سمیں تو لگے گا ہی لگے گا آگے بڑھتے ہوئے لوگ شروعات میں ہی اس بزنس میں ہار کیوں مان لیتے ہیں ہار مان لینا یعنی کی وہ جوائن کریں گے کرنے کے بعد کہیں گے بزنس بہت مشکل ہے پروڈکس کے اوپر لوگ بہترین سوال پوچھتے ہیں کوئی کہتا ہے کیپسول کھانے سے پران باہر تو نہیں آ جائے گا کوئی کہتا ہے ڈاکٹر سے پوچھ کے کھاؤں گا اس کا رنگ ہرا کیوں ہے فالتو کی چیزیں یعنی کی لوگ جب ان چیزوں کے کر کے ہار مان لیتے ہیں کہتے ہیں بزنس کرنا بہت مشکل ہے لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے بزنس مشکل نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے ہار مان لی ہوتی ہے ہار کیوں مان لی ہوتی ہے جیسے آپ اگلی سلائٹ کے اندر دیکھیں گے کہ وہ لوگ شروعات کی ساتھ گلتیوں کے شکار ہو کے ہوتے ہیں شروعات کی ساتھ گلتیاں کونسی ہیں گلتی نمبر پہلی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ پہیے کا پھر سے نرمان کرنا پہیہ کس پرکار کا ہوتا ہے گول کبھی آپ نے سوچا کہ ایک ٹرائی سیکل کا پہیہ گول ایک بائی سیکل کا پہیہ گول ایک سکوٹر کا پہیہ گول ایک موٹر سیکل کا پہیہ گول ٹرین کا پہیہ گول ایروپلین کا پہیہ گول بس کا پہیہ گول ٹرک کا پہیہ گول ارے پہیہ گول کیوں ہوتا ہے یہ ہم نے سوچا نہیں کیوں کیونکہ اگر آپ کے پاس بہترین سے بہترین گاڑی ہوگی جس کے اندر سب سے پاہر فول انجن ہو فرسٹ کلاس ائر کرنیشنر ہو لگزری کار ہو سب کچھ ہو گیار اگر آپ نے اس کے اوپر پہیہ نہیں لگایا گول تو کیا گاڑی آگے بڑھے گی سب کچھ بہترین ہونے کے بعد صرف آگے بڑھانے کے لئے پہیہ گول ہونا چاہیے یعنی کی طریقہ وہی جو ابھی تک چلتا آیا جس کے اوپر لوگ اتنے سفل اوسک ہیں یہ گلتی نمبر ون لوگ آکے ویسٹیج یا ملٹی لیول مارکٹنگ میں کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس دنیا میں ہر آدمی کے پاس ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ دنیا کا سب سے اقل مند آدمی کون میں یعنی کی میں بھی سوچتا ہوں کہ دنیا کا سب سے اقل مند آدمی میں آپ بھی سوچتے ہیں آپ دنیا کے سب سے اقل مند آدمی میں جو آپ کے آس پاس لوگ بیٹھے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ اقل مند ہے لیئیز جنٹلمن اس کے اوپر میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہوں گا سننا چاہو گے جیسے میرا پرانا انداز شکر ہے آپ نے ہاں کہہ دیا کیوں کیونکہ اگر آپ نہ بھی کہتے کہانی تو میں آپ کو تب بھی سناتا یہ کہانی ہے جو میں نے آج سے کم سے کم پندرہ سال پہلے ایک کتاب میں پڑھی تھی اور اپنے انگینت ٹریننگ پروگرامز میں ہمیشہ سناتا آیا ہوں اس لئے سناتا ہوں کیونکہ وہ کہانی گول ہے یعنی کہ پہیا گول ہے وہ کام کرتا ہے تب ہی اس کو استعمال کرتا ہوں یعنی کہ جو کام کرتا ہے اس کو بدلنے کا پریاس مت کرو یہ کہانی کا نام ہے ٹو ٹونٹی پی ایم ٹو باستن اس کہانی کے اندر ایک ویکتی بیٹھا ہوا تھا نیو یورک کے ائرپورٹ پہ اس کے پاس ہاتھ میں ایک ٹکٹ تھی اس کو دو بچ کے بیس منٹ کی فلائٹ پکڑنی تھی باستن کے لئے ائرپورٹ پہ بیٹھا تھا لانج میں تھا ابھی فلائٹ روڈرنے میں ٹائم تھا اس نے کہا سمیں بتانے کے لئے کیا کرو اس نے آس پاس دیکھا اس کے جان پچان کا کوئی ویکتی نظر نہیں آیا اس نے دیکھا کیا کہ ایک کونے پہ ایک باہر تولنے کی مشین کھڑی مشین اسی طرح کی جیسے ہماری بس ٹینز یا ریلوی سٹیشنز پہ ہوتی ہے لال پیلے بلپ جل رہے ہوتے ہیں ایک پئیہ گھومتا ہے سکہ ڈالو تو کیا ہوتا ہے آپ نے صحیح کہا کہ پرچی باہر آتی ہے پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سکہ ڈالنے سے کچھ باہر نہیں آتا جب تک اس پہ کھڑے نہ ہو اسی طرح ویسٹیج کے بزنس کے اندر صرف ڈسٹیبیوٹر بننے سے کچھ باہر نہیں آتا جب تک آپ اس میں آکے کھڑے نہ ہو اس طرح کی مشین جب اس ویکتی نے دیکھی اس نے کہا سمیں بتانے کے لئے کچھ تو کرنا ہے وہ گیا مشین کی اوپر کھڑا ہوا کھڑا ہوا ایک سکہ ڈالا سکہ ڈالا ایک پرچی باہر آئی اس پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا آپ کا نام ہے جان آپ کا بھارہ ہے پچھتر کلو اور آپ کو دو بج کے بیس منٹ کی باستن کی فلائٹ پکڑنی ہے اس نے کہا میرا نام ہے جان مشین کو کیسے بتا چلا میرا بھارہ ہے پچھتر کلو یہ تو بتانا اس کا کام ہے مجھے دو بج کے بیس منٹ کی فلائٹ پکڑنی ہے مشین کو کیسے پتا چلا یعنی کہ کوئی میرا بیف کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے کیوں کیونکہ دنیا کا سب سے اکلومت آدمی کون میں لے زینٹمن مشین کے پیچھے گیا دیکھا کس نے پرچی تو نہیں ڈال دی جب کچھ نظر نہیں آیا اس نے کہا اس مشین کو میں گلت پروف کروں گا پر مجھے ایک بار بتائیے سچائی جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کو ماننے سے انکار کیوں کرتے ہیں اس ویکتی کا نام تھا جان وہ سچائی تھی اس کا بھار پچھتر کلو وہ سچائی تھی اس کو دو بج کے بیس منٹ کی باستن کی فلائٹ پکڑنی تھی وہ سچائی تھی جب سچائی سامنے آئے تو لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اور چھپا ہوا ہے لئے جنٹلمن جان کے پاس بھی وہی سوچ تھی وہ واپس گیا مشین کے اوپر کھڑا ہوا ایک اور سکھا ڈالا سکھا ڈالا آپ کی پرچی آئی پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا آپ کا نام ابھی بھی جان ہے آپ کا بھار ابھی بھی پچھتر کلو ہے اور آپ کو ابھی بھی دو بج کے بیس منٹ کی باستن کی فلائٹ پکڑنی ہے یعنی کہ سچائی کو ایک باری دیکھو دو باری دیکھو تین باری دیکھو جتنی باری بھی دیکھو بدلے گی نہیں لئے جنٹلمن جیسے دوسری باری پرچی آئی جان نے کہا اب تو پکا ہو گیا کوئی میرا بیفکو بنانے کی کوشش کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ دنیا کا سب سے کلمند آدمی کون؟ میں یعنی کہ وہی سوچ اس کو چھوڑ نہیں رہی تھی اس نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے اس مشین کو میں غلط پروف کروں گا اس نے اپنا بیک اٹھایا باتروم میں بھاگ کے گیا ریزر نکالا اپنی موچے کاٹی کینچی نکالی اپنے بال کاٹے اپنے کپڑے بدلے وہاپس آکے مشین کے اوپر کھڑا ہوا ایک اور سکھا ڈالا سکھا ڈالا پرچی باہر آئی پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا آپ کا نام ابھی بھی جان ہے آپ کا باہر ابھی بھی 75 کلو ہے اور آپ نے ابھی ابھی دو بج کے 20 منٹ کی فلائٹ مس کر دی ہے لیڈیز جنٹلمن فلائٹ مس کر دی فلائٹ یعنی کہ جو اڑان اس نے بھرنی تھی اس کی سفلتہ کی اڑان اس کا لقش کیا تھا کہ اس کو پہنچنا تھا بوسٹن اس کی اس اڑان بلکل بڑیا رہے اس کے لئے اس کے پائلٹس تیار تھے وہ پائلٹس جنہوں نے اس اڑان کو کتنی بھاری بھرا تھا انہوں نے پورا کا پورا ایروپلین چیک کیا تھا آگے کا موسم کا حال ان کو پتا تھا کہ آگے کی فلائٹ میں کوئی پرابلم نہ آئے رائٹ انہوں نے پوری پلاننگ کی تھی کہ کس طرح سے ایروپلین کو دھیرے دھیرے ہم پہلے رنوے کے اوپر دھڑائیں گے پھر تیز دھڑائیں گے جیسے وہ سپیڈ پکڑے گا پھر اس کو اڑائیں گے اور کس طرح سے وہ بلکل کمفرٹیبلی اپنے لکش یعنی کی اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائے اگر ویکتی پلین پہ چڑے ہی نہ ٹکٹ لینے کے بعد تو گلتی کس کی لیئے جنٹلمن یہی گلتی آپ سب اور ہم سب جو نئے لوگ اس بزنس کے اندر ہوتے ہیں کرتے ہیں کیا جوائننگ تو لے لی اس کے بعد ہمارے پائلٹ پائلٹ یعنی کی آپ کے اپ لینز جو ڈیریکٹر سلور ڈیریکٹر گول ڈیریکٹر ڈیامنڈ ڈیریکٹر سٹارز کراؤنز جو ہر روز اس اڑان کو بھرتے ہیں ہر مہینے کتنے لوگوں کو سفلتہ پوروک ان کے لکش پہ پہنچاتے ہیں یعنی کی ڈیریکٹر سلور ڈیریکٹر انہوں نے آپ کے لئے پوری پلیننگ کی ہوتی کہ کس طرح آپ کے ساتھ ون ٹو ون کس طرح آپ کو پرڈکٹ ٹریننگ دینی ہے یعنی کی آپ کے ایروپلین کو کس طرح سے دیرے دیرے اڑانا ہے کیسے آپ پانچ سے لے کے آٹھ آٹھ سے لے کے گیارہ گیارہ سے لے کے چودہ چودہ کے بعد سترہ اور کس طرح جب آپ کی سپیٹ تیز ہوگی تو آپ کو لکش کے اوپر آپ کو اڑایا جائے تاکہ آپ ڈریکٹر سفلتہ پورو اپنی منزل پہ پہنچ سکیں لوگ یہ گلتی نمبر ون کیوں کرتے ہیں پہیا پھر سے بنانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ ویسٹیج کے ویپار میں اگر سفلتہ چاہتے ہو تو اس پرکار سے کام کرو ان کے پاس ایک بوجھ ہوتا ہے کس چیز کا ارے میں تو ڈاکٹر ہوں میں تو انجینئر ہوں میں پروفیسر ہوں میں لیکچرار ہوں میں اس سے سیکھوں گا اس سے سیکھوں گا میں تو اپنے طریقے سے کروا لیز جنٹلمن کرنا وہی ہے جو سسٹم بتائے تب ہی آپ کو سفلتہ پورا طریقے سے مل سکتی ہے لوگ زیادہ کر اس بزنس کے اندر وہی چیز کیوں نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں کبھی آپ نے کسی ایک ایتھلیٹ کو دیکھا جو دوڑتا ہے کیا کوئی ایتھلیٹ سوٹ ڈال کے دوڑتا ہے نہیں کیونکہ کپڑوں کا بھار بھی اس کی سپیڈ رفتار کو کم کر سکتا ہے اس لیے وہ دوڑتا ہے ہمیشہ نکلز اور ویسٹ کے اندر تاکہ ہوا بھی اس کے ان کپڑوں کو روک کے اس کو آگے بڑھنے سے دھیرے نہ کرے لیز جنٹلمن اگلی سلیٹ پہ لے جاتے ہوئے آپ کو میں دکھانا چاہوں گا کہ لوگ وہی کیوں گڑتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو شونیے نہیں کرتے شونیے نہیں کرتے یعنی کہ اپنے آپ کو کھالی کر کے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ان کے پاس سب سے زیادہ بوجھ رہتا ہے اپنی سوچ کا کہ میں اس کو بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا میں چاہوں گا اس کا صحیح صحیح جواب مجھے دیجئے کیونکہ جھوٹ سے مجھے بہت نفرت ہے صحیح سوال آپ کے میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں پٹرول پمپ دیکھا سب نے جب آپ پٹرول پمپ میں جاتے ہیں پٹرول ڈالوانے کے لیے تو جب آپ پٹرول پمپ کے اٹنڈنٹ کو کہتے ہیں کہ پانچ سو روپے کا پٹرول میری گاڑی میں ڈال دو آپ کی پٹرول کی ٹینکی کے اندر جب وہ نوزل ڈالتا ہے وہ نلی ڈالتا ہے اس کو دبانے سے پہلے آپ سے کیا سوال پوچھتا ہے کیا سوال پوچھتا ہے یہی سب سے پہلا ساپ زیرو دیکھ لو آپ کیا کرتے ہیں فون پہ لگے ہوں کہیں دیکھ رہے ہوں فٹا فٹ زیرو کی طرف دیکھیں گے کہو گے ڈال آپ نے آج پٹرول ڈالوالی ہے ہفتے کے بعد جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اس بری سات سو روپے کا ڈال دو آپ کو کیا بولتا ہے صحیح کا زیرو دیکھ لو آپ پھر بھی زیرو دیکھتے ہیں پندرہ دن کے بعد جاتے ہیں کہتے ہیں چار سو روپے کا ڈال دو آپ کو کیا کہتا ہے زیرو دیکھ لو آپ جب بھی جاتے ہیں آپ کو ہمیشہ کہتا ہے زیرو دیکھ لو کبھی آپ نے کہا کیوں دیکھوں ارے بھئیہ پچھلی بری بھی آیا تھا پچھلے چار مہینے سے تیرے پاس آ رہا ہوں جب بھی آتا ہوں کہتا زیرو دیکھو نہیں دیکھوں گا زیرو تو میں نے اپنی کلاس میں بھی دیکھا تھا جب میں سکول گیا تھا لیس جیٹلمن یہاں پہ اگر زیرو نہیں دیکھو گے تو گھاٹا کھاؤ گے یعنی کہ ڈلوانے جاؤ گے پانچ سو کا تین سو کا اور کوئی ڈلوا گیا لگ جائے گا پورے گا ملے گا دو سو کا یہی چیز ملٹی لیول میں لوگ ہمارے بزنس میں گلتی کرتے ہیں کہ ان کا تجربہ جو تین سو روپے کا پٹرول اور کہیں ڈلوایا اپنے اور کسی بزنس ویفسائی یا نوکری کے تجربے کو لے کے جب آپ ویسٹیج میں آوگے اگر اپنے آپ کو زیرو نہیں کروگے تو لگے گا زیادہ لے کے کم جاؤ گے اکل مندی اس میں ہی ہے اپنے آپ کو سمرپت کرو اپنے اپلائن سے کہو جس طرح سے آپ بتاؤ گے جس طرح سے سب لوگ سفلتا پا رہے ہیں میں اسی کو اپنانا چاہوں گا پر لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کیونکہ لوگ شاٹ کٹ اپنانا چاہتے ہیں کم کام کر کے جلدی کمانا چاہتے ہیں اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ ان کی انرچی اور ایفرٹ ویسٹ ہوتی ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ڈلی کس طرف ہے تو آپ کہیں گے ڈلی اس طرف ہے پر سوال یہ نہیں تھا اگر میں آپ سے صحیح سوال پوچھوں کہ ڈلی جانے کا راستہ کیا ہے آپ کہیں گے جس طرف آپ کھڑے ہیں وہاں سے بائم اڑیں وہاں سے دس قدم جائیں اس کے بعد دائم اڑیں دروازہ آئے گا دروازہ کھولیے اس کے بعد نیچے سیڑیاں جائیے سامنے سڑک آئے گی وہاں سے لیفٹ وہاں سے رائٹ آگے جا کے دس کلومیٹر کے بعد پھر آپ نے لیفٹ ہونا ہے تو کہنے والے لوگ کریں گے آرہے یار ڈلی اس طرف ہے آپ کہہ رہے ہو یہاں جاؤ وہاں سے لیفٹ وہاں سے رائٹ یہ وہ یعنی کہ اس طرف جاؤگے تو کیا ہوگا دیوار دیوار کو توڑو گے ٹھاندو گے دوسری گھر آگے ندی نالے جہاں پل اور سڑک بنی ہوئی ہے اپنی سڑک کیوں بناتے ہو اس میں زیادہ سمیں لگے گا جو راستہ بن چکا ہے اسی کو اپنائیے لیئیس جنٹلمن آگے چلتے ہوئے نیکس لائٹ کے اوپر اس کا صحیح راستہ جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کیا ہے کہ سسٹم سے چلو سسٹم یعنی کہ طریقہ جو آپ کو اگلے موڈیو میں بتایا جائے گا کہ ویسٹیج کے اندر سفلتا پانی ہے تو صرف ساتھ چیزیں کرنی ہے کونسی سب سے پہلے ان پروڈکس کو کھو دوسرا ان کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ تیسرا لسٹ بناؤ چوتھا لوگوں کو انوائٹ کرو پانچوہ کرو میٹنگ چھٹا کرو ٹیم ورک اور ساتھا کیا کرو فالو اپ یہ سسٹم جو ہے آپ کو بتایا جائے اسی کو فالو کرو گے تب ہی آپ کو سفلتا اس میں ملے گی اور دوسری چیز جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا کرنا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ڈپلیکیشن جو آپ نے دیکھا اسی کو کرو اور تیسرا سٹیپ ٹیم سپیرٹ ٹیم سپیرٹ یعنی کہ اگر آپ سوچتے ہیں مجھے سب کچھ آتا ہے مجھے کسی کی پوچھنے کی ضرورت نہیں کوئی آکے مجھ سے پوچھے کہ میرے کو مدد کی ضرورت ہے اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے لوگوں کو کہو آپ کو اگر کوئی چیز نہیں آتی تو کوئی دکت کی بات نہیں دنیا میں ہر ایک وقتی کو ہر چیز نہیں آتی آپ اپنے اپلائن سے پوچھو اس سے نہیں ملتا کسی نہ کسی وقتی سے پوچھو ٹیم یعنی کہ مل کے کام کرو گے تب ہی آپ کی شکتی بڑھے گی اور آپ کی سفلتہ اس میں نسچت ہے آگے بڑھتے ہوئے نیکس سلائٹ پہ آپ کو لے جاتے ہوئے گلتی نمبر دو جو لوگ ملٹی لیول مارکٹنگ میں کرتے ہیں وہ ہے چھوٹے سمیں کا روئیہ یعنی کہ اس بزنس کو چھوٹا بزنس سوچتے ہیں ارے کیا سات سو روپے کا بزنس ہے کہتے ہیں ہاں میں تو اس کو پارٹ ٹائم کروں گا ارے نوکری کر رہا ہوں اس سے تو گھر کا خرچہ چل رہا ہے تھوڑی سی آندنی آ جائے چلے گا ہاں میں تو اس کو ہابی یعنی کی شاک کی طرح کر رہا ہوں پروڈکٹ بہترین ہے کوئی لوگ اگر بیمار آتے ہیں ان کو ہم بتا دیتے ہیں ان کا بھلا ہو جائے لیز جنٹلمن گلتی یہی ہوتی ہے کیونکہ لوگ اس میں ڈابل یعنی کی صرف ایک جوے کی طرح کہتے ہیں کہ چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر سفل ہوگے تو ٹھیک ہے کمٹ نہیں کرتے یعنی کی پرتیبتتہ نہیں لیتے اس بزنس کو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اگلی سلیڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا اس بزنس کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے کی وپاری کی طرح سوچ بنائیے تنک لائک اپ بزنس مین ہم گلتی کیا کرتے ہیں کسی ویکتی سے جا کے ملے سر کمال کا بزنس ہے کیا اس کو کرنا چاہو گے وہ کہاں نہیں میرے کو نہیں کرنا یعنی کی دل ٹوٹ گیا اس کے بعد دوبارہ اس ویکتی سے اس بزنس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے اگر اپنے سب سے اچھے دوست کے پاس جا کے کہا یہ بہترین پروڈکٹ ہیں آپ کو فائدہ کریں گے آپ ان پروڈکٹ کو لیجئے اگر وہ کہتا ہے میرے کو نہیں لینے تو ہم اپنے من کو اتنا توڑ لیتے ہیں اتنا کی قسم کھا لیتے ہیں کہ آج کے بعد اس ویکتی سے تو اس بزنس کے بارے میں بات نہیں کریں گے لیز جنٹلمن ہم نے بنانی ہے اپنی سوچ ایک بزنس مین کی طرح ایک اگزامپل جو میں بزنس مین کی سوچ پہ اس سلائیڈ کی اوپر ہمیشہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی اپنے شہر کے سب سے اچھے علاقے میں جہاں پہ سب سے اچھی دکانیں ہیں وہاں جائیں وہاں پہ ایک کپڑے کے شو روم پہ جائیں تو کپڑے کا شو روم کی کتنی قیمت ہوگی آپ کے علاقے میں ہاں لگ بگ لاکھوں روپیہ تو ہوگی لاکھوں روپیہ کا اگر شو روم ہے اس کے اندر لاکھوں روپیہ کا مال بھی ہوگا یعنی کی جو ویکتی جو اس کا مالک ہے وہ شاید ہم سے زیادہ پیسے والا ہو پر جب ہم ہم اس کی دکان پہ جاتے ہیں جس کے پاس ہم سے زیادہ پیسہ ہے اور زندگی میں ہم سے زیادہ سفل ہے کیا ہم سے پوچھتا ہے ایک چیز دکان میں گھسنے سے پہلے کہ بھائی صاحب پہلے اپنا بٹوا دکھاؤ جب میں پیسے ہیں تب گھسنا نہیں تو بھار جاؤ نہیں وہ جتنا مرضی بڑا آدمی ہو وہ ہمیں ایک بزنس مین کی طرح کیونکہ وہ وپاری ہے وپاری کی اس کی سوچ ہے ہمیں نمشکار کر کے کہتا ہے آئیے صاحب آپ کو کیا چاہیے ایک چیز اپنا کے دیکھئے گا جو میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ جائیے اس کی دکان پہ اگر اس کے پاس کپڑے کی دکان ہے اس کو جا کے کہیے صاحب مجھے ایک کمیز چاہیے جو یہاں سے ہو ہری یہاں سے ہو لال کالر ہو اس کا نیلا باہیں اس کی پیلی بٹن جو ہیں اس کی اندر لائٹ جلے کہے گا صاحب آئیے ہمارے پاس بہت کمیز ہیں ارے ان کو صاحب کو کمیز دیکھاؤ ارے فینٹاسٹک سر یہ دیکھی یہ نیا ڈیزائن آیا ہے آپ کے اوپر بہت اچھا لگے گا آپ کمیز کو دیکھیں گے جو آپ کو پسند آئے گی اس کو اٹھا کے ادھر ادھر گھما کے جب دیکھیں گے آپ دیکھ کیا رہے ہوتے ہیں صحیح کہا اس کا دام جب دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ یہ دام ہماری جیب پہ کچھ بھاری ہے ہم اس کو رکھ کے کہتے ہیں صاحب اور کچھ ہے کیا رائٹ وفاری کی سوچ بنانے کے لئے میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کے لئے یہ بھاری ہے آپ کی جیب کی اوپر اور آپ کو یہ نہیں کہتا جیب میں تو پیسے ہوتے نہیں کھریدنے آئے تھے کمیز وہ کہتا ہے صاحب میں آپ کو کمیز دکھاتا ہوں جو نیا کپڑا ہے فسٹلس ڈیزائن ہے اور اس کا دام بھی کم ہے یہ ہے بزنس مین کی سوچ آپ کو کمیز پسند نہیں آئی آپ کو کہے گا پینٹ خریدو آپ نے پینٹ نہیں خریدنی چاہیی آپ کو رمال جراب یا کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کرے گا اگر آپ نے کچھ بھی نہیں لیا تو یہ نہیں کہتا کہ دفع ہو جا میری دکان سے کمردار گھسے وہ آپ کو کیا کہتا ہے کہتا ہے صاحب اگلے ہفتے ہمارے پاس نیا سٹاک آ رہا ہے آپ ضرور آئیے گا لیز جنٹلمن اسی طرح کی سوچ ہم نے اپنے اس بزنس میں بنانی ہے کہ اگر کسی وقتی نے آج ہمیں اس بزنس میں نہ کہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی بھر وہ نہ ہمارے پروڈکس کری دے گا نہ ہمارے بزنس کے ساتھ جڑے گا ہم نے اس بزنس کے اندر لوگوں کو دوبارہ دوبارہ اپروچ کرنا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کس دن کونسی چیز کس وقتی کو پسند آجائے اس کے اندر جو سوچ آپ نے ہمیشہ رکھنی ہے کہ ترنت کاریہ کریں اور چھوڑے نہیں جو بھی وقتی آپ کو اس بزنس میں آتا ہے آپ کو ملتا ہے اس کے ساتھ ان پروڈکٹس اور اس بزنس کے بارے میں بات ضرور کریں آگے بڑھتے ہوئے ایک چیز کی اوپر وشواس رکھیں کہ بڑا بننے کے لئے آپ کو بڑا سوچنا ہوگا میں ہمیشہ کہتا ہوں پھر سے دورانا چاہوں گا کہ اگر بڑا بننا چاہتے ہو تو بڑا سوچو ٹوم واتسن جو آئی بی ایم یعنی کی انٹرناشنل بزنس مشینز جو دنیا کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس کے فاؤنڈر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے سوچا کہ اگر آئی بی ایم کو ہم ایک بہت بڑی کمپنی بنانا چاہتے ہیں تو شروع سے ہی ہمیں اسی پرکار سے کام کرنا پڑے گا جس پرکار سے ایک بڑی کمپنی کام کرتی ہے یعنی کی اسی سے آپ پرینہ لیں جب آپ اس بزنس کو کر رہے ہیں جب آپ لوگوں کے پاس جائیں تو کبھی یہ گلتی مت کریں کہ صاحب چھوٹا سا بزنس ہے سات سو روپے کا ہے کروگے مہینے میں پانچ سو ہزار روپے کمال ہوگے نہیں اگر بڑا بننا چاہتے ہو تو بڑا سوچو جب لوگوں سے ملو کہو صاحب میں آج آپ کو ایک بزنس دکھانا آیا ہوں جس کے اندر تین سال کے بعد آپ ہر مہینے پانچ لاکھ روپے کما سکتے ہیں کیا آپ انٹرسٹڈ ہیں لیز جنٹلمن تب ہی وہ جارنا چاہے گا ارے پانچ لاکھ روپے کیسے آ سکتا ہے مجھے سمجھاؤ نہیں تو وہ سوچ لے گا شاید یہ دوائیاں یا فود سپلمنٹس بیشنے کا بزنس ہے اس چیز کے اندر میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے گرو ہے اور میں ایک بڑا بزنس کر رہا ہوں جب بھی آپ کو لوگ کہیں گے ارے کس پرکار کا بزنس کر رہے ہو آپ کو ہوگے یہ وہ بزنس ہے جس کو میں اسی لے کر رہا ہوں کیونکہ آج کے تین سال کے بعد ہر مہینے میری پانچ لاکھ روپے آندنی ہوگی لیز جنٹلمن دنیا میں صرف ایک چیز بدلتی ہے وہ سوچ جب ایک وقتی کی سوچ بدلتی ہے تو اس کے ساتھ ساری دنیا کی سوچ بدلتی ہے آگے بڑھتے ہوئے گلتی نمبر تین جو لوگ اس بزنس میں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اپنے آپ کو دوشی ٹھرانا آپ نہیں چاہوگے کہ لوگ آپ کے ویپار کے بارے میں آپ کے کام کے انسار انمان لگائیں کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا شروعات میں لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار میں تو بھی شروعات کر رہا ہوں لوگ مجھ سے کنونس نہیں ہوں گے میرے اندر اتنی کیپیبلیٹی اتنی شمتہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو کنونس کر سکوں گا اس کے کر کے وہ اس بزنس کو نہیں کرتے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز جو لوگوں کے سامنے آتی ہے جب لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ صاحب اس بزنس میں آئیے آپ اس بزنس میں لاکھوں روپے کما سکتے ہیں لوگ ان کو کہتے ہیں جس سے ہم ڈرتے ہیں کہ ارے باقیوں کی بات باقیوں کی بات چھوڑو کی لاکھوں روپے کمائیں گے کہ نہیں آپ میرے کو بتاؤ کہ آپ کیا کمارے ہو اور ہم یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جب ہمارا بڑا چیک آئے گا تب جا کے ہم ان سے بات کریں گے لیز جنٹلمن اس گلتی نمبر تین یعنی کہ خود کو دوشی ٹھارانا کی مجمع شمطہ نہیں ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اگلی سلائٹ کی اوپر لے کے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آتم وشواسی بنو یعنی کہ خود پہ وشواس رکھو کیونکہ کوئی بھی آتمی اپنے پورے وشواس کے ساتھ پورا کا پورا بدلاو لاسکتا ہے لیز جنٹلمن جو آج کے دن آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں جو میری پسنالیٹی یا جو میری سکسیت ہے آج سے کافی سال پہلے ایسی نہیں تھی آج کے دن جو میرا قد چھے فٹ تین انچ ہے مجھے یاد ہے جب میں نائنٹھ کلاس یعنی نومی ککشہ میں پڑھتا تھا میرا قد تھا چھے فٹ دو انچ دکت بہت ہوتی تھی ہوتی کیا تھی باقی لڑکے تھے ان کا قد میرے یہاں تھا اگر آگے بیٹھتا تھا تو ان کو نظر نہیں آتا تھا وہ کہتا تھا تیچر گاؤتم آگے بیٹھ گیا ہمیں نظر نہیں آرہا میری تیچر کیا کہتی تھی گاؤتم سب سے پیچھے سکول کے اندر کوئی بھی لائن لگ نہیں سب سے پیچھے کون کھڑا ہوتا تھا گاؤتم بالی ارے دکت دکت گیا کہ سکول کے اندر ایسے کھڑا ہوتا تھا لڑکے بھاگ رہے ہوتے تھے کسی کے موہ پہ میری کونی لگتی تھی یعنی کھڑا بھی میں اپنے آپ کو سمیٹ کے ہوتا تھا میرا نام گاؤتم بالی لوگ جانتے ہی نہیں تھے کوئی مجھے کہتا تھا لمبو کوئی کہتا تھا اونٹ کوئی کہتا تھا جراف اور کوئی کہتا تھا کتم منار ارے اتنی بات چھوڑو کہ وہ میرا نام بھول گئے تھے میں بھی اپنا نام بھول گیا تھا جب میں سکول میں چل کے جا رہا ہوتا تھا پیچھے سے کوئی آواز مارتا تھا لمبو تو میں مڑ کے کہتا تھا ہاں لیز جنٹلمن آپ کو تو شاید ہسی آ رہی ہو پر مجھے تب لگتا تھا کہ بھگوان اگر مجھے کوئی شراب دے سکتا ہے تو بھگوان نے وہ شراب دیا میرا قد میں اس قد کے کر کے اتنا پریشان تھا کیوں کیونکہ جب گھر جاتا تھا تو میرے پتا جی مجھے آکے کہتے تھے جب میں اپنے سکول کے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تھا ارے اتنا بڑا ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچوں سے کھیل رہا ہے سمجھ نہیں آتی تھی کروں تو کروں کیا جب میں کالج کے لڑکوں کے ساتھ گھوم رہا ہوتا تھا تو میرے فادر آکے مجھے کہتے تھے ارے سکول میں پڑھتا ہے کالج کے لڑکوں کے ساتھ گھومتا ہے یہ تو برباد گھر والوں نے تو کپڑے سلوانے بند کر دیئے تین پینٹیں پانچ کمیزیں انہوں نے کہا اسی میں ایک سال بتاؤ کیوں کیونکہ رات کو سوتے ہو صبح دو اچ لمبے ہوتے ہو لیس جنٹلمن دکت بہت تھی یہ سوچ میرے دماغ میں تھی ہمیشہ رہتی تھی کہ میرے اندر کچھ کمی ہے کہ میرا قد بہت زیادہ لمبا ہے جب میں لوگوں سے بات کرتا تھا ان کی آنکھوں کے اندر دھیان سے جھانکے سوچتا تھا کہ یہ میرے قد کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اس صرف ایک سوچ کے ساتھ میری شخصیت میری پسنیلٹی جھنگ گئی یعنی کہ جب میں چلتا بھی تھا تو میں اس پرکار سے چلتا تھا تاکہ لوگ میرا قد نہ دیکھ سکیں یہ سب میرے ساتھ ہوتا رہا جب تک میں سیکنڈ ڈیئر کالیج میں نہیں گیا جب میں سیکنڈ ڈیئر کالیج میں گیا ایک دن ہمارے پروفیسر نے ہماری پوری کلاس کو ایک ایسے لکھنے کے لے کہا سب لڑکوں نے لکھا میں نے بھی لکھا اگلے دن جب ہم نے دیا اس کے اگلے دن ہمارے پروفیسر آئے انہوں نے آکے کہا گاؤتم بالی کون ہے کلاس میں سب سے پیشے کون بیٹھا تھا صحیح کہا میں میں وہاں پہ کھڑا ہوا گھبرایا ہوا کی کیا ہو گیا انہوں نے کہا کلاس کے بعد مجھ سے ملنا میری سانس اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے کیوں کیوں ملنا ہے کیونکہ ہر چیز میں میں گھبراتا تھا میں ڈرتا تھا کیونکہ میری پسنالیٹی جھکی ہوئی تھی کلاس کے بعد میں جا کے ملا اپنے ٹیچر سے انہوں نے کہا گاؤتم میں نے تمہارا ایسے پڑھا مجھے تمہارے سوچنے کا طریقہ بہت اچھا لگا لے زنٹلمن جو آدمی شاید میرا نام نہیں جانتا تھا اتنے سارے لڑکوں میں مجھے پہچانتا نہیں تھا ایک کاغذ کے ٹکڑے سے اس نے میرے سوچنے کے طریقے کو اپریشیٹ کیا اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ گاؤتم ہمارے کالیج کا ایک انٹر کالیج کامپٹیشن ہو رہا ہے ڈیبیٹنگ کامپٹیشن اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کالیج کو ریپرسنٹ کریں میں کہا میں کالیج کو ریپرسنٹ کروں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بولوں میرے کو اتنا ڈر لگا میں نے ان کو منع کیا پر وہ ہمارے کالیج کے وائس پرنسپل بھی تھے ان کی بات مجھے ماننی پڑی ماننی پڑی تیاری کرنی شروع کر دی جو ٹاپک مجھے ملا تھا پر اس کے ساتھ ساتھ میں کرتا تھا ہر روز پوزہ کس چیز کی کہ مجھے یاد تھا کہ جب ہمارے سکول میں میں سکس کلاس میں پڑھتا تھا ہمارے بھارت کے ایک راشپتی تھے فقر الدین علی احمد ان کا کرسی میں دھیانت ہوا تھا اور ہمیں تین دن کی چھٹی ملی تھی میں روز صبح تیاری کرتا تھا اور ایک پوجا کرتا تھا ہے بھگوان ہمارے دیش میں اتنے نیتہ ہیں کمپیٹیشن والے دن صرف ایک کو اوپر بلالو تاکہ چھٹی ہو جائے تاکہ میں لوگوں کے سامنے نہ جاؤں ان کے سامنے بولنا نہ پڑے لوگ میری ہسی نہ اڑائے کیوں کیونکہ میرے اندر آتم بشواس نہیں تھا پر شاید بھگوان کو کچھ اور منصور تھا اس دن وہ دن آیا کمپیٹیشن شروع ہوا لوگ جاتے تھے سٹیج کے اوپر جا کے کہتے تھے لیز جنٹلمن مجھے جو ٹاپک ملا ہے وہ ٹاپک ہے یہ اس کی اوپر وچار ہمیرے یہ ہے اگر ہم اس کو اس پرکار سے کریں تو ہمارے دیش کو اس پرکار سے فائدہ ہو سکتا ہے باقی لوگ اس پرکار سے کر رہے ہیں اس کے اندر ایسا کرنا چاہیے ہر وقتی اپنے وچار آ کے بتا رہا تھا اور میں وہاں بیٹھا ہوا ڈر کے دیکھ رہا تھا کہ میرا نمبر نہ آئے کیوں کیونکہ میرے پاس آتم بشواس نہیں تھا میں لوگوں سے گھبراتا تھا پر میرا نمبر آیا جب میرا نام پکارا گیا میں اسی طرح سٹیج پہ گیا جس طرح میں چلتا تھا یعنی کہ جھک کے میں جھک پہ سٹیج پہ گیا جا کے کھڑا ہو گیا لوگوں سے دیکھنے کو ڈر رہا تھا کیونکہ میرے کو لگ رہا تھا کہ وہ ہس رہے ہوں گے کہ ایک منچ کے اوپر ایک سٹیج کے اوپر ایک اتنا لمبا سا کھمبا کہاں آ گیا میں نیچے اپنی نظر کر کے اپنا بولنا شروع ہو گیا لیڈیز جنٹلمن میرا نام ہے گاؤتم بالی اور مجھے جو ٹاپک ملا ہے وہ میرا ٹاپک ہے یہ میرے سے پہلے جو کچھ لوگ آئے انہوں نے یہ بولا میں ان میں سے ان باتوں پہ سہمت ہوں اور ان باتوں پہ سہمت نہیں ہوں جن کی باتوں پہ سہمت نہیں ہوں وہ اس لئے سہمت نہیں ہوں کیونکہ دنیا بھر کے آنکڑے اس پرکار سے اس چیز کو کہتے ہیں لیڈیز جنٹلمن جب میں بول رہا تھا مجھے لگا کہ سارے کے سارے لوگ وہاں سے بھاگ گئے ہیں جب میں نے دیکھا تو کوئی اس دن ہس نہیں رہا تھا لوگ میری باتوں کو بہت دھیان سے سن رہے تھے یہ وہ دنیا ہے جس کے کر کے میرا آتم وشواس نیچے گیا کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ میرے پہ ہسیں گے ارے اگر ان لوگوں کو میرے قد سے دکت ہے تو مجھے کیوں ہے اس دن میں سیدھا کھڑا ہوا لیڈیز جنٹلمن میں گیا تھا سٹیج پہ جھکا ہوا جب میں نیچے اترا تو بالکل سیدھا جب میں نے ایسے چلنا شروع کیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا گاؤتم تمہاری ہائٹ بہت اچھی ہے تمہاری پسنیلٹی بہت اچھی ہے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کچھ نہیں بدلات تھا جس دن میں نے اپنی سوچ اپنے بارے میں بدلی دنیا نے اپنی سوچ میرے بارے میں بدلی لیڈیز جنٹلمن میں یہی چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو چیز نے میری زندگی میں بدلات لایا کہ جب آپ کے اندر وشواس ہے لوگ آپ کو گلت بھی کہتے ہیں تو آپ کو کوئی گھبرانی کی ضرورت نہیں اس کا دوسرا صحیح طریقہ یعنی کی سب سب پہلے ختم آتم وشواس ویسٹیج کا بزنس بیسٹ ہے ہمارے پرڈکٹس بیسٹ ہے اور اس کے اندر میں سفل ضرور ہوں گا دوسرا طریقہ کیا ہے پت سلاکار یعنی کی منٹر آپ کے اپلائن اپلائن یعنی کی ان سے اوپر اوپر جو سفل لوگ ہیں ایک پت سلاکار چنو ایک منٹر چنو جو آپ کو مدد کرنے کے لئے تیار ہو اور جن لوگوں سے آپ نے بات کرنی ہے اور شروعات میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر آتم وشواس نہیں ہے ان ایکسپیرینس منٹرز کو اپلائنز کو چنو تاکہ وہ آپ کے ساتھ جا کے ان لوگوں کو اس بزنس اور ان پرڈکٹس کے بارے میں بتا سکے آگے بڑھتے ہوئے نیکس کلائٹ کے اندر میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو آپ کو پت سلاکار یعنی کی منٹر جو آپ کو سلاہ دیتے ہیں ان کو مانو یہ مت سوچو کہ یہ بومبے سے آیا ہے یہ دلی سے آیا ہے یہ چھوٹے شہروں کے اندر یہ ہمارے لوگوں کی کیا سوچ ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے نہیں کیونکہ اس دنیا میں جتنے وہ سوال ہیں جو ہمارے بزنس کے بارے میں لوگ اٹھا سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں آپ کے سکسیسفل اپلائنز وہ سب جو ان سوالوں کا جواب پہلے ہی دیکھ چکے ہیں اور جب بھی مشکل کھڑی ہو اپنے اپلائنز کو فون کرو یہ مت سوچو ارے جب اگلی باری ملے گا تب میں پوچھوں گا نہیں آپ نے کرنا صرف ایک کام ہے جب بھی مشکل کھڑی ہو ان کو یاد کرو اگر کوئی پوچھتا ہے سپرولینا کیسے کام کرتا ہے اس کو کیسے لینا ہے کیا ہوگا اس سے نونی سے کیا فائدہ ہے فلیکس سے کیا فائدہ ہے نیم سے کیا فائدہ ہے ڈی ٹاکس پیٹ کیسے لگانے ہیں کمپنی کے بارے میں کیا ہے کمپنی چلے گی کی نہیں آندھنی آئے گی کی نہیں کیا یہ بالکل سٹیبل ہے کسی چیز پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے آپ کو کوئی شک ہے تو اپنے اپلائن سے بات کیجئے مشکل کھڑی ہو تو اپائے کے لیے ان کو یاد کریں وہ آپ کی مدد کریں سلاکار کی صحیحتہ لیں ٹو آن وان کرنے کے لیے ٹو آن وان یعنی کی ایک وہ وقتی جو آپ کا گیسٹ پروسپیکٹ جس کو آپ نے بزنس کے بارے میں بات بتانی ہے اس کے ساتھ دو لوگ یعنی کی آپ اور آپ کے اپلائن جب جا کے ٹو آن وان کرتے ہیں یعنی کی دو لوگ ایک وقتی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے آگے بڑھتے ہوئے نیکس لائٹ پہ آپ کو لے جاتے ہوئے آپ کا پت سلاکار یہ مت سوچئے کہ یار میرے اپ 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 لائن میں یہ وقتی مجھے کیوں مدد کرے گا کیونکہ ویسٹیج کا کلچر ہمارا سسٹم ہمارا سنسکار ہر ایک مارکٹنگ پلان کی چیز اسی طرح سے ڈیزائنڈ ہے کہ آپ کا پت سلاکار جس بھی لیول پہ ہو آپ کو مدد ضرور کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ویسٹیج کے اندر رول اپ ایلو بھی ہے یعنی کی آپ جس بھی لیول پہ ہو اگر اوپر والے لوگ بھی آپ کو مدد کرتے ہیں آپ کے کام کرنے سے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے چلیے نیکس لائٹ کی اوپر جاتے ہوئے گلتی نمبر چار آپ ایک بچے کو دیکھ رہے ہیں اس لائٹ کی اوپر جو رو رہا ہے یعنی کی یہی گلتی ہم بھی کرتے ہیں اور بچے کی طرح روتے ہیں یعنی کی ارسفلتا کو ویکتیگت روپ سے لیتے ہیں اور بہت نازک ہو جاتے ہیں ہم ہمیشہ دوسرے کو دوشی ٹھرانا شروع کر دیتے ہیں یا افسر کو دوشی ٹھراتے ہیں آرے یار ویسٹیج فالتو کی کمپنی ہے آرے پرڈکس بہت تھکے ہوئے ہیں آرے مارکٹنگ پلان میں دم نہیں ہے ایکشلی ہے کیا ہم نے کر دی وہی چیز جو زیادہ کر لوگ کرتے ہیں اگر آپ پہلی باری کریں گے تو کوئی الگ بات نہیں کریں گے کیونکہ لاکھوں لوگ اور وہ لوگ جو آج کے دن اس بزنس میں سفل ہو چکے ہیں وہ بھی اس گلتی کو کر چکے ہیں یعنی کی افسرتا کو ویکتیگت سے لینا اس کا صحیح راستہ کیا ہے چلی ہم چلتے ہیں اگلی سلائٹ کے اوپر صحیح راستہ کیا ہے کی سہاسی بنو افسرتا کو سویکار کرو افسرتا تب ہی آتی ہے جب سمیں صحیح نہیں ہوتا یہ نہیں کہ آپ ہی کا سمیں صحیح ہو سکتا ہے اس وقتی جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کا سمیں صحیح نہ ہو اگر آپ اس کو بزنس کے بارے میں آفر کر رہے ہیں آرہ میرا تو سب کچھ بڑیا چل رہا ہے نوکری بڑیا ہے ویفسائے بڑیا ہے ہو سکتا ہے مہینے کے بعد اس کی نوکری پہ کوئی خطرہ بن جائے تو وہ کیا کرنا چاہے گا آپ کے ساتھ اس بزنس میں ہو سکتا ہے اگر اس کا بزنس ہے کوئی ویفسائے کر رہا ہے اس کا بزنس کے اندر گھاٹے پڑنے شروع ہو جائیں تب اس کا صحیح سمیں ہو آپ کے ساتھ آئیں آپ اگر آج کے دن پہ کسی کے بات کرتے ہیں کہ یہ فود سپلیمنٹ لیجئے جن کے ساتھ آپ کی صحت بلکل ٹھیک ہوگی وہ کہے گا میں تو بلکل تندرست ہوں آج کے دن پہ اس کا سمیں صحیح نہیں ہے پر اس کو ان پرڈکٹس کے بارے میں بتاتے رہیے بزنس کے بارے میں جب بھی ملے بات کریں ہمارے ویسٹیج کے ویفسائے کے اندر ہم کچھ چیزیں لوگوں کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے رول آف تھری یعنی کہ تین کا قانون تین کا قانون کیا ہے سب سے پہلا کہ ایک چیز یاد رکھئے کہ کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا سب سے امپورٹنٹ چیز تو کیا یعنی کہ ثری اس ڈیو سم ویل سم وون سو وات ون این یعنی کہ نیکسٹ رکھ کے مد بیٹھئے کہ آپ کروگے نہیں کروگے میں بھی نہیں کروں گا نہیں یہ سوچ نہیں بنانی ارے ویقتیز کو کرنا چاہتا ہے گوڈ اگر نہیں کرنا چاہتا ویری گوڈ ون این یعنی کہ نیکسٹ رول آف ثری کے اندر جو تین قانون ہے سب سے پہلا ایس ڈیو ثری کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا تو کیا ہوا ون این دوسرا کہ ہر روز تین لوگوں سے ملو ہر روز تین لوگوں سے کیوں کبھی آپ نے سوچا کہ ہر روز ہم تین باری کھانا کھاتے ہیں ناشتہ دوپیر کا کھانا رات کا کھانا اور ہر کھانے میں لگ بگ بیس منٹ لگتے یعنی کہ ہر روز ایک گھنٹہ ہم کھانا کھانے میں برباد کرتے ہیں تو کچھ چیز الگ سوچی جائے یعنی کہ ہر مہینے کی پہلی طریق کو ہم چھٹی لیں گے تیس ٹائم کا ناشتہ تیس ٹائم کا لنچ اور تیس ٹائم کا ڈنر اپنے سامنے رکھیں گے اور تیس گھنٹے نون سٹاپ کھائیں گے کیا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ چیز ہم ملٹی لیول مارکٹنگ یعنی کہ ویسٹیج کے بزنس میں کیوں کرتے ہیں کہ ایک دن جب کمپنی کی میٹنگ ہو رہی ہے اسی دن اپنے سارے کے سارے لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں نہیں ہر روز کرنا ہے اگر آپ ہر روز کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ تیسوے دن کیا آپ تیرہ دن سے زیادہ آپ زندہ نہیں رہیں گے اس کھانے کو کھانے کے لیے پر کیا ہم ہر روز ناشتہ دوپیر کا کھانا اور رات کا کھانا اکٹھا کھا سکتے نہیں قدرت کا قانون کہتا ہے کہ لمبی عمر پانی ہے سوست جیون پانا ہے تو صبح دوپیر شام ویسٹیج کا بھی رول آف تھری کہتا ہے کہ ایک وقتی صبح ایک دوپیر اور ایک شام سب کو اکٹھے نہیں اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا ہمارا رول آف تھری ہے اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری بازو ہماری بازو کی لمبائی کیا ہوتی ہے ٹیم فٹ یہ جو ٹیم فٹ تک ہماری بازو ہوتی جہاں تک جاتی ہے یہ جو علاقہ ہوتا ہے یہ جگہ ہماری ملکیت ہماری سلطنت ہوتی اگر اس بزنس میں سفلتا پانی ہے تو ایک چیز کی کمیٹمنٹ پرتیبتتہ کر لو کی یعنی کی میرے پاس رہے گا اس بزنس کو کرنے کے لئے پورا کا پورا جنون ایک سال کی پرتیبتتہ اور ہم نے کمیٹمنٹ لی ہے اور اس کمیٹمنٹ کے اندر آج کے بعد اس تین فٹ کے دائرے میں کوئی بھی اگر اندر آئے گا تو اس سے ہم ویسٹیج کے بزنس کے بارے میں بات کریں گے آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے کوئی بھی آپ کا دوست ملتا ہے آپ سے ہاتھ ملاتا ہے پوچھتا ہے کیا حال ہے آپ کہتے ہو ٹھیک ہو اگلے دن ملتا ہے پھر ہاتھ ملاتا ہے اور وہی سوال پوچھتا ہے کیا حال ہے آپ کہتے ہو ٹھیک ہو پندرہ دن کے بعد ملتا ہے ہاتھ ملاتا ہے پوچھتا ہے کیا حال ہے آپ کہتے ہو بلکل ٹھیک ہے لیز جنٹلمن جیسے میں نے کہا کہ اگر زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو کچھ بدلنا ہوگا اور ایک چھوٹی سی عادت بدلنے سے آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جب آپ باہر جائیں آپ سے جو آپ کا دوست ملے اگر آپ سے ہاتھ ملائے اور ہاتھ ملا کے پوچھے کیا حال ہے اس کو کہنا نونی سپیرولینا کھاتا ہوں بلکل بڑیا ہے کبھی آپ نے سوچا اس کا کیا ریاکشن ہوگا سپیرو 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 سپیرولینا کیا ہے شکر ہے پوچھا تو صحیح کرنا کیا ہے سپیرولینا کے بارے میں بتا ارے سپیرولینا کے بارے میں نہیں جانتے یہ وہ چیز ہے جو پچھلے ساڑھے تین ہزار کروڑ سالوں سے اس دھرتی پہ ہے جس کے کر کے ہمارے اٹھ کر کے انسان اس دھرتی پہ جنم لے سکا یہ اتنا ہی نہیں جو ایسٹرناٹ سپیس کے اندر جاتے ہیں یہ وہی کیپسول فوڈ لے کے جاتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کے اندر چالس طرح کے تطوے ہیں جو پورے کے پورے ہمارے شریر کو ضرورت ہوتے ہیں اور جانکاری چاہیے سیڈی دکھا دو دکھائی تو کیا ہوگا لے گا یا نہیں لے گا لے گا تو ویری گوڈ نہیں لے گا تو ویری گوڈ اگلے دن ملے گا کی نہیں ہاتھ میں لائے گا تو پوچھے گا کیا کیا حال ہے آپ کہنا میں ابھی بھی سپیرولینا کھاتا ہوں بالکل بڑیا ہے لیٹس جنٹلمن ہفتے کے بعد ملے گا جب ہاتھ میں لائے گا پوچھے گا کیا حال ہے کہنا میں تو سپیرولینا کھاتا ہوں میرا بھائی بھی کھانا شروع ہو گیا میرے دو دوستوں نے اور کھانا شروع کر دیا سب بڑیا لیٹس جنٹلمن اکیس دن جب سے آپ سے ہاتھ ملانے لگے گا پہلے ہی کہے گا میرے کو پتا ہے کہ آپ سپیرولینا کھاتے ہو آپ بالکل سوست ہو ہم نے ایک کام تو کر دیا اکیس دن کے اندر اندر اس کو سپیرولینا کا نام رٹا دیا لیٹس جنٹلمن میری گارنٹی اس چیز کے اندر ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر اس کو کوئی نہ کوئی وقتی اس کے پریوار میں ضرور ملے گا جو کہے گا کمزوری ہے یہ دکت ہے وہ کہے گا میرا یہ دوست جب بھی ملتا ہے سپیرولینا کے بارے میں بولتا ہے اور آپ کو کہے گا کہ وہ پرڈکٹ مجھے دیتا ہے اسی چیز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ہمارے بزنس کے لئے بھی اگر آپ سے پوچھے کیا حال ہے ویسٹیج کا بزنس شروع کیا کمال کا بزنس ہے ویسٹیج کیا ہے مارکٹنگ پلان بتاؤ جوائن کرتا ہے گوڈ نہیں جوائن کرتا ویری گوڈ یعنی کی سم ویلس سم وونڈ سو ووٹ وون ان نیکسٹ لیٹس جنٹلمن چلی ہم چلتے ہیں اگلی گلتی کے اوپر جو گلتی نمبر پانچ جو لوگ اس بزنس میں کرتے ہیں یعنی کی جو لوگ اس میں بکری نہیں کرتے یعنی کی ریٹیل سیلز نہیں کرتے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ ہمارا بزنس جو ہے وہ پرڈکٹ پیس بزنس ہے اگر ہمارے بزنس کے اندر پرڈکٹس موو کریں گے یعنی کی پرڈکٹس اگر آپ لوگوں کو دیں گے تب ہی آپ کا بزنس آگے بڑھے گا اور ایک چیز کا دھیان رکھئے جب آپ اس بزنس میں اپنا پریوار آگے بڑھائیں گے یعنی کی اپنے دوستوں کو لے کے آئیں گے ایسے ان لوگوں کو لے کے آئیں گے جو اس بزنس کو آگے بڑھانا چاہیں گے وہ اس میں جوائن تو کر لیں گے وہ بھی پرڈکٹ نہیں موو کریں گے یعنی کی سیل نہیں کریں گے اگر آپ نہیں کرتے یعنی کی آپ کو دیکھ کے ان کو انکاریجمنٹ اور ان کو اتصا ملے گا تاکہ وہ بھی اس بزنس کو آگے بڑھائیں گے اس گلتی کو آپ نے بالکل نہیں کرنا اور اس کا صحیح طریقہ جو میں آپ کو اگلی سلائٹ پر دکھانا چاہتا ہوں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ پہلے کچھ مہینے آپ اس بزنس میں آکے آپ ریٹیل سیلز کیجئے یعنی کی ان پرڈکٹس کے بارے میں لوگوں کو بتائیے جب آپ پرڈکٹس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے اگزامپل کے طور پر اگر آپ کسی کو بھی کہیں گے کہ آپ ویسٹیج کا اشور شیمپو لیجی وہ آپ سے ایک سوال پوچھے گا ارے ویسٹیج کے اشور شیمپو میں خاص کیا بات ہے آپ اس چیز کے لئے اس کو دھنے بات کیجئے کیوں کیونکہ جیسے اس نے پوچھا کہ اس میں خاص کیا ہے وہ آپ کو دے رہا ہے ایک موقع کی تاکہ آپ پریکٹس کر سکو اس کو بتا سکو کہ ہمارے اس پرڈکٹ یا اس بزنس میں کیا فائدہ ہیں جب آپ لوگوں کو پرڈکٹ بیشتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ آگے چل کے جب آپ کا نیٹورک بنے گا آپ کی بہت بڑی ٹیم بنے گی اس کے اندر بھی آپ کے نئے ڈاؤن لائنز آپ سے آکے پوچھیں گے کہ سر اس پرڈکٹ کے اوپر میں لوگوں کو کیا بتاؤں کیونکہ آپ نے اس پرڈکٹ کو بیچا ہوا ہے تب ہی آپ ان کو ٹھیک طرح سے سکھا سکیں گے یہاں پہ میں ایک اگزامپل لینا چاہوں گا جو ہمارے اس ٹائم پہ یونیورسل کراؤن ڈریکٹر ہیں کانپور سے مسٹر بجے کمار مشرا شروعات سے ہی انہوں نے ویسٹیج کے بزنس پر شروعات کی تھی جب وہ اس موڈیل کو کرتے ہیں جو وہ اگزامپل دیتے ہیں اس نے مجھے بہت پر بھاوت کیا وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا بجے مشرا جی نے جب ہمارا ویسٹیج کا بزنس شروع کیا آج سے لگ بگ پانچ سال پہلے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ ان کا پہلے کیمیکلز کا بزنس ہوتا تھا کیمیکلز کا بزنس جو ان کے پارٹنرز کے ساتھ انبن ہونے کے کارن اس بزنس کو بند کرنا پڑا اور اس بزنس کے اندر جتنے ادھار تھے وہ ان کے اوپر آگئے انہوں نے کرنا شروع کیا اور کچھ بزنسز ملٹی لیول مارکٹنگ پر اتنی سفلتان نہیں ملی جب انہوں نے ویسٹیج جوائن کی تو دس سال سے اپنا پرانا سکوٹر تک نہیں بدل سکے تھے جو اپنے بزنس میں ہر سال بدلتے تھے جیسے وہ خود بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے اس بزنس کو شروع کیا تو انہوں نے بزنس کو شروع کیا کانپور اور لکھناؤ میں کیونکہ دونوں پاس پاس تھے تاکہ اتنی آمدنی ان کے پاس تھی نہیں کہ بزنس کو اور زیادہ پھیلا سکیں تو انہوں نے پاس کے علاقے چنے تاکہ کم کھرچے میں وہ اچھی طرح کام کر سکیں جو بجر مشرہ جی خود بتاتے ہیں کہ کئی بری ہوتا کیا تھا کہ ان کے کوئی ڈاؤن لائنز ان کے گروپ کے صدس سے لکھناؤ سے فون کرتے تھے مشرہ جی ایک بہت بڑی آدمی ہے آپ پلیز لکھناؤ آ جائیں تاکہ ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر لو ان کو بزنس اور پرڈکس کے بارے میں سمجھا دو اور بجر مشرہ جی کہتے تھے یار آپ کو میں نے کتنی بری کہا ہے کم سے کم دو دن کا سمجھ دیا کرو کیونکہ آج میری ساری کی ساری میٹنگز کانپور میں لگی ہوئی ہیں جو سچ نہیں ہوتا تھا پر مشرہ جی جیسے بتاتے ہیں وہ اس چیز کو کیوں کہتے تھے کیونکہ کانپور سے لکھناؤ جانا واپس آنا کم سے کم خرچہ ہوتا تھا سو روپے اور کئی سمیں یہ ٹائم بھی ہوتا تھا کہ ان کی جیب میں سو روپے نہیں ہوتے تھے تو وہ کرتے کیا تھے جیسے فون نیچے رکھتے تھے اس ٹائم پہ ہمارے پاس پرولینہ گلوکو سامین دو ہیلتھ کے پرڈکس تھے وہ ان پرڈکس کو لے کے جاتے تھے اور اپنے جان پچان کے ویکتیوں کو اس کے بارے میں بتاتے تھے جہاں ہی دو بوتل بکتی تھی ان کے پاس سو روپے ریٹیل مارجن آتا تھا وہ امیجیٹلی فون اٹھا کے اپنے لکھناؤ کے ڈسٹیبیوٹر کو فون کرتے تھے سنو میں نے تمہارے لئے اپنی ساری کی ساری میٹنگز کینسل کر دی اور اگلی ٹرین یا بس پکڑ کے میں لکھنا ہوا رہا ہوں لیز جنٹلمن آج کے دن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں بجے مشرہ جی کی ایوریج انکم ساڑھے تین لاکھ روپیہ ہے انہوں نے اس سمیں نہ ہی صرف اپنے لے ایک بہت بڑا پانترس لاکھ کا پلوٹ کھریدا ہے ایک فارم آز کھریدا ہے دو گاڑیاں اپنے لے کھرید چکے ہیں پٹنا تک میں اپنے لے فلیٹ لے چکے ہیں اور وہ سب آمدنی جو انہوں نے بنائی وہ بنائی شروعات کی اسی ریٹیل آمدنی سے ایک چیز جو ہمارے بزنس میں کہی جاتی ہے کہ وہ لوگ بے فکوف ہوتے ہیں جو پیسہ لگا کے پیسہ کماتے ہیں اقل مند لوگ بغیر پیسہ لگا کے پیسہ کماتے ہیں جب شروع میں آپ اس میں کام کریں گے آپ کو ایمیجیٹ انکم آتی ہے ریٹیل سے کیونکہ جو بڑی انکمز کی ہم بات کرتے ہیں وہ بڑی انکم آتی ہے جب آپ کا بڑا بزنس یا بڑا نیٹورک ہوتا ہے بڑا نیٹورک بنانے میں سمیں لگتا ہے اور چھوٹے نیٹورک پہ چھوٹی آمدنی ہوتی ہے پر اس سمیں ترنت آئے کے لئے آپ اپنے لئے ریٹیل کر کے پرڈکٹس کو کما سکتے ہیں ہمارے یہاں پہ کتنے کالج کے سٹوڈنٹس ہیں ایم بی ایس جو آج کے دن پہ نبے نبے ہزار روپے کی آمدنی پہ چلے گئے لڑکیاں لڑکے جو اس میں آکے جنگ شروع کرتے ہیں بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا لقش ہر روز کا صرف ایک ہوتا ہے کی زیادہ نہیں کی کم سے کم پانچ سو روپے کے پرڈکٹ ریٹیل کرنے ہیں یعنی کی پانچ سو روپے کے جب پرڈکٹ ریٹیل کرتے ہیں سو روپے مارجن ریٹیل کا ہر روز کماتے ہیں مہینے میں تین ہزار روپے اس تین ہزار کی آمدنی سے ان کا پٹرول اور موبائل کا خرچہ پورا ہوتا ہے یعنی کی اسی بزنس سے کمائی ہوئی آمدنی کو آگے لگا کے اپنے بزنس کو آگے بڑھاتے ہیں لیز جنٹرمن اگلی سلائٹ کی اوپر لجاتے ہوئے کہ جب آپ اس بزنس میں آکے کرتے ہیں جیسے جیسے آپ اور سفل ہوتے ہیں ہائر لیولز پہ جاتے ہیں تب آپ ریٹیل سیلز کم کر سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ تب آپ کی آمدنی آنی شروع ہو جاتی ہے اووریڈنگ کمیشنز یعنی کی آپ کو ملتا ہے ڈیریکٹر بونس، لیڈرشپ بونس، ٹرائول فنڈ اور ساتھی ساتھ اس سمیں آپ کو اپنے ادھک سمیں لگانا ہوتا ہے اپنے ڈاؤن لائنز جو اس بزنس میں آ چکے ہیں ان کو سکھانے کے لئے تاکہ وہ بھی اس بزنس میں پورا سفلتہ پا سکے لیز جنٹرمن یہ تھی گلتی نمبر پانچ چلیے ہم چلتے ہیں گلتی نمبر چھے گلتی نمبر چھے جو بہت زیادہ لوگ ہم کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ان لوگوں کو سننا جو لوگ ہمارے سپنے چڑاتے ہیں زیادہ کر وہ لوگ جو ہمارے کلوز ہوتے ہیں ہمارے بھائی، بہن، ماتا پتہ، پتنی، دوست جب ہم پورے اتصا سے پورے وشواس سے اس بزنس کو کرنے کے لئے آگے جاتے ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تھا اس طرح کا وہ سفل نہیں ہو سکا تیرے سے یہ نہیں ہو سکے گا اور ہم ان لوگوں کی باتوں کو سن کے اس بزنس کو چھوڑ دیتے ہیں ایک چیز جو ہم ویسٹیج کے اندر کہتے ہیں پہلی چیز اس کے اندر آنے کے لئے جلدی مت کرو اگر آپ کے مند میں کوئی شنکہ ہے بزنس کے بارے میں اس کی سفلتہ کے بارے میں پرڈکٹس کے بارے میں کمپنی کے بارے میں ایک مہینہ لگتا ہے چھے مہینے لگتے ہیں ایک سال لگتا ہے پورا کا پورا اپنے آپ کو سنتشت کرو جب آپ پورے کے پورے سیٹسفائیڈ ہیں آپ اس بزنس کو آ کے کرتے ہیں اگر آپ کے سپنے کوئی چوراتا ہے تو گلتی آپ کی نہیں اس وقتی کی بھی نہیں گلتی صرف آپ کی سوچ کی ہے اگلی سلائٹ کی اوپر آپ کو لجاتے ہوئے لیڈیز جنٹلمن اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ اپنے کان بند کر لو پہلے پوراً وشواس کرو ایک چیز جو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ بزار جائیں سونا خریدنے کے لئے یعنی کی گولڈ سونا آپ کس سے خریدیں گے پان کی دکان سے نہیں آپ خریدیں گے کہاں سے سنار کی دکان سے کس سنار کی دکان سے جس کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس شہر کا سب سے بڑا چور سنار میں ہوں نہیں آپ اس سے خریدیں گے جس سے یا تو آپ نے پہلے خریدا ہے یا آپ کے جان پر چان کے لوگوں نے خریدا ہے جب آپ اس کی دکان پہ جاتے ہیں آپ دھرم کانٹے پہ تلواتے ہیں کسوٹی پہ رگڑواتے ہیں ہالماک کا نشان دیکھتے ہیں تب جا کے سونا لے کے آتے ہیں اگر آپ نے وہ سونے کی چین اپنے گلے میں ڈالیا اور کوئی وقتی اگر آپ کو آ کے کہے کہ یہ پیتل کی ہے اس کو پھینک تو کیا پھینک ہوگے نہیں کیوں کیونکہ پوراً وشواس کر کے آئے ہیں اسی طرح جب ویسٹیج میں آپ آتے ہو جب آپ پوراً وشواس کر کے آئے ہو اگر کوئی آپ کے سپنے چڑانے کی کوشش کرے تو آپ کر رہے ہیں گلتی نمبر چھے اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ شروع میں لوگوں کے ساتھ اس میں بحث کے اندر نہ شامل ہوئیے کوئی اگر آپ کو کہتا آپ کے بزنس میں کیا ہے ہمارے بزنس میں یہ ہے ہمارے بزنس میں وہ ہے شروع میں کیونکہ آپ ابھی پوری طرح تیار نہیں ہیں آپ کسی کے ساتھ بحث میں مت پڑھئے ان کو صرف ایک بات کہیے کہ آپ کا نرنے آپ کا میرا وچار میرا جب آپ پورے ٹرین ہو جائیں تب جا کے آپ لوگوں سے پورے طریقے سے بات کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ صحیح راستہ یہی ہے کہ وپار کو انتی کا موقع دیں کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک سال کی پرتیبتہ لی ہے اس بزنس کو سفل ہونے کے لئے ایک سال چاہیے چاہیے اور ملٹی لیول مارکٹنگ کا وقت آ چکا ہے جیسے دنیا میں لوگوں کو نوکری ملنا مشکل ہے چھوٹے بزنسز کرنا مشکل ہے آگے آنے والے وقت میں اور زیادہ مشکل ہوگا تو لوگ اسی بزنس کو کریں گے اور ملٹی لیول مارکٹنگ کا وقت آ چکا ہے ہم میں سے کوئی ایسا کچھ نہیں کر سکتا جو اس اتیاز کو بدل سکے لیز جنٹمن اگلی سلائٹ پہ آپ کو لے جاتے ہوئے سب سے انٹرسٹنگ اور ساتھویں گلتی جو لاسٹ گلتی لوگ کرتے ہیں اپنے سپانسر کو اب شب بولنا یعنی کی اپنے سپانسر جو وقتی اس بزنس میں لے کے آتا ہے ان کے آگے ناس مابت ہونے والی شکایت ہیں جب بھی ملے ارے صاحب یہ کیا تھا پروڈنک ٹائم پہ نے آئے میٹنگ کے اندر گرمی تھی وہاں پہ پانی نہیں ملا دیر ہو گیا اس نے میرے سے ایسے بات کی یعنی کی کچھ نہ کچھ شکایتیں ہمیشہ اور دوسری یعنی کی ایموشنل ڈیمانڈز رکھنا صاحب میرے کو بزنس کرنے میں تیس ہزار روپے کی شورٹیج ہے بیس ہزار کا میرے پاس آرڈر ہے دس ہزار آپ ڈالو نہیں تو میں نہیں کروں گا صاحب میرا ایک گروپ چلا دو اس کو ایسے آگے بڑھا دو یہ میٹنگ کر دو نہیں تو میں کام نہیں کروں گا ارے نہیں کرنا تو کل کے چھوڑتے ہوئے آپ چھوڑو پر اس طرح کی ایموشنل ڈیمانڈز ہمارے بزنس میں نہیں چلتی لیز جنٹلمن آپ یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں چہرہ سب سے پہلا چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی انٹرسٹنگ ہے کی نہیں کہ جو وقتی اس طرح سے دیکھ رہا ہے یہی شکل ہم لوگوں کے سامنے بناتے ہیں یعنی کی اپنے اپ لائن کی ہر بات کے اوپر ہم کرتے ہیں شک جب اس نے کہا کہ چلو آپ کے ساتھ میں میٹنگ کرتا ہوں آپ کو اس مہینے کم سے کم ایک لاکھ روپے کا بزنس کرنا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں ایلو بھی چاہیے ہوگی تب ہی میرے سے زیادہ کام کروا رہا ہے جب وہ کہتا ہے چلیئے آئیے میں آپ کے ساتھ ٹیم بیلڈ کرتا ہوں آپ کی ہوم میٹنگ کرتا ہوں آپ کے لوگوں کو آگے بڑھائیں گے ہم کیا سوچتے ہیں شک کی نگا باقی جگہ نہیں چل رہا ہوگا تب ہی میرے پیچھے پڑا ہے لیز جنٹلمن اس طرح کی سوچ گلتی نمبر ساتھ ہے جو ہم نے اپنے بزنس میں نہیں لانی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ کوئی وقتی ہم کو کام سکھا کے ہمارے لوگوں کے ساتھ کام کر کے ہماری سفلتہ کو اور سفل بنانا چاہتا ہے تو اس پہ ہمیں شک کرنا چاہیے دوسرا چہرہ ہمیشہ ہسنا کہ کوئی آدمی کرے ہر ایک کی کھل نہیں اڑھانا اپلائن کا کبھی مزاق نہیں اڑھانا ارے وہ آیا تھا وہ ایسے کہہ رہا تھا میں نے اس کو ایسا جواب دیا یہ ہمارے بزنس کے اندر بلکل نہیں کرنا تیسری چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں دو رنگ کا چہرہ کہ یعنی کہ جب اپلائن آیا تم ہی ہو ماتا تم ہی ہو پرتارے سر آپ تو میرے گروہ ہیں آپ نے اتنا اچھا میرے کو موقع دیا میں آپ کے چرند ہو کے پیوں گا جب وقتی گیا گدہ کہیں گا یعنی کہ مو پہ کچھ پیٹ پہ کچھ نہیں ہمارا بزنس ٹوٹل سچائی کا ہے لاس پرٹ نور دلیس جو چوتھا چیرہ آپ دیکھ رہے ہیں ہو ہر چیز میں حران ہونا اچھا میٹنگ تھی نیا پرڈکٹ لانچ ہو گیا سکیم مجھے تو پتہ ہی نہیں ارے پتہ کرنا آپ کو چاہیے کیونکہ یہ آپ کا بزنس ساتھویں گلتی کا صحیح راستہ کیا ہے نمبر ون ٹی اپ یور سپونسر ٹی اپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو زمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھا کے رکھنا یعنی کہ سممان دینا آپ کے جو اپ لائن ہے ہمیشہ ان کو عزت اور سممان دو اگر آپ سممان دوگے تو آپ کے پریوار میں وہی سنسکار پیدا ہوگا کہ آپ کے آنے والے ڈاؤن لائنز بھی آپ کو سممان کریں گے کیونکہ آپ اپنے اپ لائنز کو سممان کرتے ہیں رائیٹ آپ کے اپ لائن کا کام کیا ہوتا ہے آپ کو سلا دینا آپ کی حمد بڑھانا اور آپ کا ہاتھ بڑھانا تاکہ آپ اس بزنس میں سفل ہو سکے مجھے ایک بار بتائیے کہ اگر آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے ٹارکٹ لیا کہ اس مہینے میں ڈائریکٹر بنوں گا اور آپ ڈائریکٹر نہیں بنے تو کیا آپ کا اپ لائن آپ کو آکے کہے گا کیا سوچتے تھے اپنے بارے میں ڈائریکٹر بنوں گے کبھی شکل دیکھی ہے تمہارے جیسا آدمی زندگی بر میں نہیں بن سکتا تھا اس مہینے کیسے سوچ لیا لیس جنٹلمن ایسا کوئی اپ لائن نہیں کرے گا وہ آپ کو کیا کہے گا ارے میرے شیر ارے میرے دوست ہم دونوں کے کٹھے ہیں اس مہینے نہیں بن سکے چلو اب کام کرتے ہیں اگلے مہینے تم ڈائریکٹر بنو گے جو ویکتی جو آپ کی اتنی حمد بڑھاتا ہے آپ کو سلاہ دیتا ہے آپ کا ساتھ دیتا ہے کیا اس ویکتی کا مزاق اڑانا چاہیے یا اس کے اوپر شک کرنا چاہیے اس کو ہمیشہ عزت اور سمان دینا چاہیے کس پرکار سے ارے میں تو شکر ہوں اس اپ لائن کا جس نے جب ویسٹیج کا بزنس اس کے سامنے آیا اس نے مجھے چنا جب مجھے ویسٹیج کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اس نے مجھے پورا گیان دیا ارے پرڈکٹ کہاں سے ملتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا اس نے مجھے بتایا میٹنگ جب ہوئی میرے اپ لائن نے مجھے یاد کیا تاکہ میں آکے پوری سکشاہ لے کے اس بزنس میں آگے بڑھ سکوں اگلا سلائٹ کی اوپر آپ کو لے جاتے ہوئے اس بزنس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ ہنڈرڈ پرسن ذمہ وار رہو یہ بزنس آپ کا خود کا بزنس ہے آپ اپ لائن کے لئے کام نہیں کر رہے آپ کا مقصد ہے کہ جتنی جلدی آپ اس بزنس کو سیکھ لیں اتنی جلدی آپ اس بزنس میں اور زیادہ سفلتہ پائیں گے آگے بڑھتے ہوئے نیکس لائٹ کی اوپر لے جاتے ہوئے صحیح راستہ یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ میٹھی جذبان کا پریوک کریں اور ایک چیز اڈاپٹ کریں جس کو ہم کہتے ہیں تفلا فیلوسفی تفلا فیلوسفی یعنی کہ اگر آپ کا اپ لائن کبھی آپ سے کسی چیز کے بارے میں بولتا ہے تو آپ کو برا نہیں بنانا کیونکہ وہ آپ کے فائدے میں ہے اس کے اوپر جو ایک اگزامپل ہم دیتے ہیں یعنی کہ ایک جراف جب جراف کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں تو اس کو پیار کرتی ہے ماں اس کو پیار کرتی ہے کیسے کی چاٹ کے پر اس کا مقصد ہوتا ہے کہ بچہ فٹا فٹا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے چلنا شروع ہو جائے تاکہ کوئی شیر یا اور چیتہ آکے اس کو کھانا جائے جب بچہ کھڑا نہیں ہوتا تو ماں کیا کرتی ہے اس کو ایک پیار مارتی ہے پیار مارتی ہے اس کو پھر پیار کرتی ہے اگر بچہ کھڑا ہو گیا تو ٹھیک اگر نہیں ہوا تو پھر چاٹنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک پیار مارتی ہے اس کے اس پیار مارنے میں اس کی کوئی دشمنی نہیں ہوتی بلکہ ایک چیز ہوتی ہے تف لف فیلوسفی کہ بچے کو صحیح سمیں پہ کھڑا کرنا ہے تاکہ وہ زندگی میں سفل ہو پائے یہی چیز آپ کے اپ لائنز آپ سے کریں گے جب آپ کو سکھائیں گے آپ کی گلتیوں کے اوپر آپ نے اس پہ برا نہیں منانا آگے بڑھتے ہوئے جو میں چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کا جو اپ لائن ہے واسطہ میں ایک سینک ہے ایک نیتہ ہے اور ایک وجیتہ ہے آپ نے اسی پرکار سے ان کو یوز کرنا ہے آپ کو اپنا پورا کا پورا وشواس اپنے اپ لائن کی اوپر رہنا ہے کبھی بھی کوئی مشکل آئے لگے کہ یہ وہ وقتی ہے جو میرے ساتھ اس بزنس میں نہیں آ سکتا اور اس سے اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو یاد کیجئے اپنے اپ لائن کو جو کی ایک نیتہ ہے آپ کو آکے سکھائے گا کی کیسے آگے بڑھنا ہے جو ایک وجیتہ ہے کی ٹو آن ون آپ کے ساتھ کرے گا اور اس وقتی کو اس کے اندر لے کے آئے گا یہی ہمارے اس بزنس کا پورا کا پورا رول ہے آگے بڑھتے ہوئے میں آپ سے کہنا چاہوں گا جو آج آپ نے ان گلتیوں کے بارے میں سیکھا ان کو آج صرف سننا یا دیکھنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ان کو پا لیا اور اپنا لیا اور آپ سفل ہو جائیں گے اگر آپ ان گلتیوں کو نہیں کرنا چاہتے اور آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ایک ایک کر کے ان گلتیوں کو اپنے اندر سے باہر نکالی جیے پریکٹس کیجئے جتنا پریکٹس کریں گے اتنا آپ اس بزنس کے اندر آگے بڑھیں گے لیڈ جنٹلمن یہ تھا ہمارا دوسرا موڈیول شروعات کی ساتھ گلتیاں تینکیو سو مچ آپ نے اس کو دیکھا اور اس کو اپنائیے اور سفلتہ ایک چیز کہنا چاہوں گا صرف آپ کے قارن ہے اس کو آپ نے دیکھا اپناو گے اور زرزہ سفلتہ پاؤ گے تینکیو سو مچ دھنے والے